چھ ستمبر انیس سو پیسسٹھ یومِ دفاع ایسا دن جب پاس فوج نے اپنے بترین دشمن کے دانت سکھٹے کیے پچھلے سال نائٹی ٹو نیوز نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دشمن ہندوستان نے کس طرح یہ سازش وچی تھی اور رات کی تاریخی میں اپنے ناپاک آزائم یہ ہماری عرض وطن کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی لیکن دشمن کو پتا ہی نہ تھا کہ اس نے کس قوم سے پنگا لیا ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے پاک آرمی بحریہ اور فضائیہ نے دشمن کو نیست و نابود کیا اور وہ اپنا سا مو لے کر رہ گیا وہ وقت تھا انیس سو پینسٹھ کا اور آج ہے دو ہزار سولہ اور پاک افباد جوائیتی اور جوید ہتھیاروں اور ٹکنالوجی میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور اللہ کے کرم سے ناقابل تصفیر ہیں اس دفعہ ہم آپ کو پاکستان کے مزائل پروگرام کے بارے میں بتائیں گے اور اب میں جا رہی ہوں نائنس ٹو نیوز کے ہیلیم بلون کے ذریعے فضاء تو سب سے پہلے آتا ہے پاکستان کا یہ مزائل جس کا نام ہے نصر نصر زمین سے زمین پر کم فاصلے تک مارک کرنے والا مزائل ہے اسے ملٹی ٹیوب بلیسٹک مزائل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ مزائل لانچ کے جا سکتے ہیں تو اب ہم اپنے اس مزائل کو لانچ کرتے ہیں اور اوپر نائنس ٹو نیوز ہیلیم بلون میں موجود ارزا خان آپ کو بتائیں گی کہ نصر کی رینج کیا ہے اور یہ دشمن کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے پور، تری، دو، مول تو وہ جا رہا ہے نصر اپنے حدف کو نشانہ بنانے حدف نائن سیریز کا مزائل ہے جو ہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت والے اس مزائل کی رینج ساٹھ کلومیٹر ہے جسے دشمن کی زمینی پوچ کی پیش قدمی روپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوہزار گیارہ میں اسے ٹیسٹ کیا گیا اور دوہزار تیرہ میں باقاعدہ اسے پاک پوچ کے حوالے تھے تو آپ نے دیکھا کہ نصر کس قدر خطرناک ہتھیار ہے اب باری آتی ہے حدف ون ویلسٹک مزائل کی یونیس سو نواسی میں بنایا گیا یہ مزائل پانچ سو کلو تک روایتی اور جہوری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو حدف ون کی رینج ستر سے سو کلومیٹر تک ہے کم لاغت سے تیار کیا جانے والا مزائل ایک بھاری تعداد میں پاک پوچ کے پاس موجود ہے اس میں زائل کے چار ورینز موجود ہیں جن میں سب سے زیادہ رینج والا حدف ون فور ہے جس کی رینج نو سو کلومیٹر ہے اسے بھی نصر کی طرح کشمن کی تیش کتنی روپنے کے لیے اور اسلحہ ڈیپو یا ائر بیسس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اپاک پوچ کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک رینج والے مزائل ہیں حدف کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں غزنوی جی جناب یہ ہے غزنوی ایک ہائپر سونک مزائل اس کا نام سومنات کا مندر تباہ کرنے والے عظیم مسلمان جنگجو محمود غزنوی کے نام پر رکھا گیا ہے یہ بھی زمین سے زمین تک مار کرنے والا مزائل ہے جس کی رینج دو سو نوے کلومیٹر ہے عبدالی یا حدف کو نوے کی دہائی میں دیویلپ کرنا شروع کیا گیا عبدالی کا نام ایک اور عظیم مسلم فاتح احمد شابدالی کے نام پر رکھا گیا سوپر سونک عبدالی زمین سے زمین تک مار کرنے والا مزائل ہے اس کی رینج ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر تک ہے ہندوستان کے پتھانکوٹ ائر بیس سمیت کئی ملٹری تنصیبات عبدالی کے نشانے پر ہیں عظیم فاتح شہاب الدین محمد غالی کے نام پر رکھا گیا یہ میڈیم رینج مزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے کہوٹار ویسرش لیبارٹریز میں ڈیویلپ کیا گیا یہ مزائل سات سو کلوگرام وزنی ہتھیار لے کر پندرہ سو کلومیٹر تک اپنے حدف کو ٹھیک نشانہ بنا سکتا ہے ارزا بلکل ٹھیک کہاں غالی تری تین ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے غالی روایتی اور جوہری دونوں قسم کے ہتھیار لے جانے کی باقوبی صلاحیت رکھتا ہے اور صرف یہی نہیں انیس سو ٹھانوے سے لے کر دو ہزار پندرہ تک غالی مزائل کے کئی کامیاب تضروبے کیے گئے جیسے شہاب الدین غالی نے سن گیارہ سو باندھے میں پرتوی راک چوہان کو شکست فارس سے دوچار کیا تھا اسی طرح بھارتی مزائل پرتوی پر پاکستان غالی کی ایک دھاک ہے کئی بھارتی شہر اور فوجی تنصیبات غالی کے نشانے پر ہیں ٹھیک ہے زریاب اب میں یہی پر رکھتی ہوں تو آپ عدیل کے ساتھ جائیے اور ناظرین کو شاہین مزائل کے بارے میں بتائیں تو عدیل تیار ہے آپ بلکل زریاب اپنے ناظرین کو شاہین کے بارے میں بتاتے ہیں غوری کے بعد اب باری آتی ہے شاہین کی دشمن کی مزائل ڈیفنس سسٹم کو چسمہ دے کر اس کو تباہ کرنے والے شاہین مزائل کے نشانے پر ہندوستان کے ایک دو شہر نہیں بلکہ ہمارے دشمن کا چپا چپا ہمارے شاہینوں کے نشانے پر ہے شاہین مزائل پروگرام کا آخری تجربہ دو ہزار پندرہ میں کیا گیا جو مکمل طور پر کامیاب ہی رہا ایک سیکنڈ میں گیارہ کلومیٹر کی رفتار سے شاہین چند منچوں میں ہی ہندوستان کے کسی بھی حصے میں اپنے شکار پر چھپٹ سکتا ہے کیا ممبئی کیا دہلی کلکتہ یا کرالہ دشمن جہاں سے بھی پاکستان کے خلاف سازش رچ رہا ہوگا شاہین کے نشانے پر ہے شاہین مزائل کی مار اتنی زیادہ ہے کہ بھارتی جزیرے انڈی مان اور نیکوبار بھی اس کے نشانے پر ہیں انڈی مان ام ایک بار جزیروں پر بھارتی بحریہ وزائیہ اور عالمی کی کئی بیسٹس ہیں جنہیں جوری ہتھی آگے جانے کی صلاحیت رکھنے والا شاہین کسی بھی وقت تباہ و برباد کر سکتا ہے میں ابھی یہی پر ہوں آپ عدیل کے ساتھ آگے بڑے اور مر ناظرین کو مزید کی آگاہ سے تو مزرسر اور کون کون سے جدید ہتھیار ہیں کون کون سے جدید میزائل ہیں جو کہ ہمارے جو دشمن ہیں اس کے عوثان خطا کر سکتے ہیں جل دوست دکھاتے ہیں تو جائیے مدرسر ان دشمنوں کو بتائیے کہ ہمارے پاس اور کون کون سے ہتھیار ہے تو دشمنوں جان لو پاکستان وہ ملک ہے جو کندے پر رکھ کر نشانے کو تباہ کرنے والے میزائل سیریز میں انزہ کا بھی اضافہ کر چکا ہے انیس سو اٹھاسی میں تیار ہونے والا اٹھارہ کلو بزنی یہ میزائل پاکستان کی جانب سے کارگل لڑائی میں استعمال ہوا پاک پوچ کے جوانوں نے جب اپنے فالابی کندھوں پر اسے اٹھایا تو بھارٹی ائرپورٹ کے دو جہاز میٹ ٹی ٹوڈی ون اور میٹ ٹوڈی سیون کو آسمان کی اونٹرائی سے زمین کی پستیوں میں گرا دیا دنیا بھر میں انزہ کی نظر میں سن خدر ہے کہ سان دو ہزار دو میں ملاشیہ کے لیے سو انزہ ایم کے ون میزائل پرامت کیے گئے تو انزہ کے بعد ضرب میزائل کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے تو چلیے ناظرین اب آپ کو انزہ ایم کے بارے میں بتاتے ہیں پاکستان نیوی کے جنگی احساسوں کی صلاحیتوں میں ایک قابل ذکر اضافہ تب ہوا جب نا اپریل دو ہزار سولہ کو ضرب میزائل کا کامیاب تجربہ کیا میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کے لیے اسے صاحب سے فائر کیا گیا جس پر میزائل نے سمندر میں موجود اپنے قابل کو کامیابی سے نشانہ بنایا ضرب میزائل شاہر جنگی جہازوں کو سمندر برد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو دشمن جان لے اگر ہماری اس سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ضرب میزائل تمہاری دھجیاں اڑا دے گا تو پاکستانی ساکتہ بکتر شکن ہتھیار کو ایک چھوٹی جیپ یا ٹینک پر نس کر کے فائر کیا جاتا ہے بکتر شکن اینٹی ٹینک ہتھیار کو آمج وہیکلز اور دیگر پلیٹ فارم سے فائر کیا جا سکتا ہے اس ہتھیار کی صلاحیت نے پاک فوج کو بھارتی آنٹ ورگیٹ پر قابل ذکر بڑتری دے رکھی ہے بکتر شکن پاکستانی عام کا ایک ایسا اہم ہتھیار ہے جس سے جنگی حالات میں دشمن کے ٹینکوں کو بڑے پیمانے پر تہس نہس کیا جا سکتا ہے تو مہک اب آپ کیا کرنے والی ہیں بس دیکھیں میں کیا کرتی ہوں پاکستان کی میزائل لسٹ بہت طویل ہے جناب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ برک میزائل کیا ہے مارچ 2015 میں تیار کیا گیا برک دراصل ایک لیزر گارڈیڈ میزائل ہے برک ہر قسم کے موسم میں کارامت ثابت ہوتا ہے بلکل اس لیزر میزائل سے ہر قسم کے ساکین اور حرکت کرتے ہوئے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا جا سکتا ہے تو حدف کوئی بھی ہو چلتی ہوئی گاڑی ہو یا دہشتگردوں کی کمیم گاہ لیزر ویم گارڈیڈ میزائل کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا مستر موڈی سن لو ہمارا ماضی قربانیوں کا مظہر ہمارا حال وطن کی محبت کا پیکر ہمارا مستقبل ستاروں کا سفر کہکشا ہماری راہ گزر ہم باطل سے ڈڑنے والے نہیں حق کی خاطر لڑنے والے ہیں جو کہتے ہیں کر جاتے ہیں دشمن تیرا ہر شہر ہمارے نشانے پر ہمارا دفاع نہ قابل تسخیر ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہماری شہرت شجاعت ہماری عبادت وطن کی محبت ہماری تمنا شہادت ہے تو شہادت سے سرشعر جذبوں سے لڑنے کا سوچنا بینا ٹ habی — ٹرو بہترین ٹ 10 ٹhone ڈب اور محبت ٹ کاری کا این لمحبت 나 Amerika aczyн ٹٓ 3 also made the Scud C with the range of 500 km and Scud D with the range of 800 km. Number 9. Iran. Shehab 3 with the range of nearly 1300 km is also developed and it is said that Shehab 4 is under process of development. Shehab 3 was tested in the year 2004 which was said as successful. Number 8. Pakistan. Gwara missile 2 is under the process of development which is said will come with the range of 2300 km, other than that Shaheen missile 2 is also said as under development. Number 7. Israel. Jericho 1 created by the country with the range of 500 km which is said as short range and after that the country created Jericho 2 in the year 1970 as it has the support of America, America, the missile has the range of almost 1800 km. Number 6. India. Prithvi 1 and Prithvi 2 were developed by the country in an effort to save the country in war, other than that it also created Agni 1 with the range of 700 km and Agni 2 with the range of 2500 km. Number 5. United Kingdom. In the year 1952, the country tested its first missile and its first hydrogen bomb was tested in the year 1957 which is known with the name of Operation Grapple. Number 4. China. The country created Dongfeng 5A with the range of 13000 km and the missile is the replacement of DF5A ICBM. Dongfeng 31A with the range of 11200 km is also developed by the country to make the country secure from the enemy attack and to reply back with great force in the war. Number 3. France. The first nuclear power was tested by the country in the year 1960 then in the year 1968, the bomb was tested. M51 was developed with the range of 10,000 km and the development of missile technology is to gain the status of strong country. Number 2. USA. The Minuteman 3, is developed with the range of 10,000 km and it can travel at high rate of speed that is almost 15,000 mph which makes it the strongest missile. Number 1. Russia. This country is known and famous as the strongest nuclear power that contains the best missile technology and no any other country can compete with it as it has Ars 24 with the range of 10,500 km.